عمر صرفراز چیما کو مشیر داخلہ پنجاب بنانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا صبحی وزیر داخلہ کے لیے عمر چیما شہباز گل اور اسلام اقبال کا نام زیر غور تھا فون کال لیگ کرنا بڑا جرم ہے قانونی فنڈریزنگ ایک پارٹی کی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے باقی ساری جماعتوں کی فنڈنگ غیر قانونی قرار دے دی صحافی کے سوال کے جواب میں کہا وہ جل جانے کے لیے بھی تیار ہیں ٹریڈ یونین کنونشن سے خطاب میں کہنا تھا یہ نیب میں اپنا آدمی بٹھا کر دو سو کیسز ختم کرا چکے ہیں ایف آئی اے سے بھی کیسز ختم کیے جا رہے ہیں ان کے پیسے باہر ہوتے تو انہیں اپسلوٹلی نوٹ کہنے کی جررت نہ ہوتی اسحاق ڈار کو امپورٹ کیا گیا سامباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کیس کی سماد شیورمن تحریک انصاف عمران خان کی حفاظتی زمانت منگل تک منظور گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے انتظامیہ کو عمران خان کو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا چیف جسٹس اثر من اللہ نے رواق دیا کہ اگر دائر اختیار کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں لاہور کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈری کیس کی سماد وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی وکیل کے دلائے سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماد چیف جسٹس نے رواق دیئے کہ ہر کام پارلیمان کرنے لگی تو فیصل سازوی کا عمل سستروی کا شکار ہو جائے گا جسٹس ادازالحسن نے کہا نیاب ترامیم سے کرپشن کو فروغ ملے گا سماد اٹھارہ اکتوبر تک ملتوی وزیر ریلوے خوضہ ساد رفیق کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری میں کوئی دلچسپی نہیں وہ جو کریں گے اس کا قانون خود حساب لے گا عمران خان ستنا ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اتاتارہ کا کہنا تھا کہ عمران خان دوسروں پر الزام لگاتے تھے فیری کے ادم اعتماد پر اپنے ارکان کو فون ٹیپ کرائے وہ بتائے پانچ ایم ایڈیز کیسے خریدے اٹرانی جنرل اشتر اصاف مصطفی وزیر اعظم شہباز شریف کے اٹرانی جنرل کو نئی تائیناتی تک کام جاری رکھنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق اشتر اصاف نے خراب صحت کے باعث مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کی وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے طلبہ کی پچاس پیسہ تعلیمی اخراجات ادا کرنے کا اعلان ٹوئٹ میں کہا پنجاب میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلبہ کے مسائل پر آگہی لی ہے بلوچستان کے طلبہ بغیر کسی پریشانی کے تعلیم جاری رکھ سکیں گے ملک بھر میں زمنی الیکشن کی تیاریاں ملتان کی حلقہ اینے 157 میں بھی گہما گہمی روچ پر فیری کے انصاف کی مہربانوں قریشی اور پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی کے درمیان کارٹے کا مخابلہ متوقع کراچی کے دو حلقوں میں زمنی الیکشن کا میدان 16 اکتوبر کو سجے گا اینے 237 میں بران خان کا مقابلہ پیپی امیدوار حکیم بلوچ سے متوقع ٹیل پی امیدوار بھی مدد مخابل اینے 249 کو رنگی میں بھی زمنی الیکشن کی تیاری سبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں امیدواروں کو کہا ہوا تھا زمنی الیکشن کی تیاری جاری رکھیں الیکشن کے حوالے سے تزبزب تھا الیکشن کمیشن نے کہہ دیا زمنی بلدیاتی الیکشن وقت پر ہوں گے عمران خان نے انتخابی عمل کو مزاق بنانے کی کوشش کی اگر دو ماہ بعد دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو یہ مزاق ہے کراچی میں چار فائر برگیڈ ملازمین کے قتل میں ملوث ملزم کے اہم انکشافات گرفتار ملزم شیخ بلال زفر فاروقی سی ٹی ڈی کا سابق اہل کار نکلا پولیس کے مطابق ملزم بلال سابق اسٹریشن آفیسر بشیر فاروقی کا بیٹا ہے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے واردات کیے ملزم نے کراچی انیورسٹری سے ماسٹرز کیا کراچی میں آلپری میدان تھانے سے کیس پرابرڈی کے دو کروڑوں روپے غائب پولیس سکہ میں حل چل افسران تھانے پہنچ گئے رقم کیسے غائب ہوئی تحقیقات جاری آرہ چنار میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں گولیاں چل گئی فائرنگ سے تین افراد جان بہا اور آٹھ زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ موشیرہ اور ڈنڈر قبائل کے درمیان ارازی کا تنازہ چل رہا ہے موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کے لئے چیلنج ہیں سہلاب سے تین تیس ملیاں لوگ متاثر ہوئے عالمی بینک نے سہلاب سے نقصان کا تخمینا چالیس لاکھ ڈالر لگایا ہے متاثر علاقوں میں اب بھی پانی کھڑا ہے افاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی چہری رہوان کی نیوز کانفرنس مل بھر میں تباکن سہلاب سے امواد کا سلسلہ جاری متاثر علاقوں میں مزید نو افراد دم توڑ گئے مجبوری امواد کی تعداد ایک ہزار ساس سترہ ہو گئی متاثر علاقوں میں ڈنگی ملیریا گیسٹو کی وبا عام بیماریوں کی تعداد میں بھی اضافت نو بیل انام یافتہ ملارہ یوسف ضعیق حسن کے علاقے دادو میں سلاب متاثر علاقوں کا دورہ جو ہی کے علاقے چھانداد میں سلاب متاثرین میں گھل مل گئی کیمپوں میں موجود بچوں کی تعلیم متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر قاضقستان پہنچ گئے قاضقستان کے نائب وزیر اعظم نور سلطان وائیوف کی جانب سے پرتپاک استقبال وزیر اعظم کل سکر سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تمزین اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے اعلان پر امریکہ سعودی عرب پر برہم صدر جو بائیڈن کی سعودی عرب کو تیل پیداوار میں کمی کا خمیازہ بکتے اور جلد الیکشن کی دھمکی کہا وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آئی سی سی کی پلئر رینکنگ جاری ٹی ٹوئنٹی میں محمد رزوان پہلے نمبر پر برہا اجمان بھارت کے سوریہ کمار یادیف کا دوسرا نمبر ون ڈے رینکنگ میں کپتان بابا رازم کی پہلی پوزیشن امام الحق کا دوسرا نمبر ون ڈے بولر رینکنگ میں شاہین آفریدی کا چوتھا نمبر آئیلنڈ برمین سپرکٹ ٹیم کے دور ہے پاکستان کا شیڈول جاری محمد سکوٹ 29 اکتوبر کے لاہر پہنچے گا آئیلنڈ ٹیم تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی پہلا ایک روز ہمیں چار نمبر کو کھیلا جائے گا